آپ لوگ تو ایٹم سے واقف ہوں گے ہی مگر کیا آپ لوگوں کو پتا ہے ہائیڈروزن کا ایٹم کاسموس میں سب سے زیادہ ملتا ہے اور یہ سب سے سرل بھی ہے اس میں صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے اور صرف ایک پروٹون ایٹم کے اندر الیکٹرون کسی ایک اوربٹ میں نہیں ہوتا یہ ایک اوربٹ سے غیب ہوتا ہے اور دوسرے میں نظر آتا ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ الیویٹر سے دوسری منزل سے چوتھی میں جائے مگر بیچ کی منزل سے گزرے ہی نہ یہ کوانٹم الیویٹرز کچھ ہی منزلوں پر رکھتے ہیں الیکٹرون کچھ تیہ آکار کے اوربٹس میں ہی گھومتے ہیں جو ہر پدارت کے ایٹم میں الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں اور اسی لیے ہر پدارت الگ الگ آکار کے نظر آتے ہیں کسی بھی چیز کی کیمسٹری اس کے الیکٹرون کے اوربٹس سے ہی تیہ ہوتی ہے ہائیڈروجن ایٹم کے کیندر کے چاروں اور الیکٹرون گول گول گھومتے رہتے ہیں اور ایک سے دوسری یا اوپر سے نیچے والے اوربٹ میں آتے جاتے رہتے ہیں اوربٹ جتنی بڑی ہوگی اس الیکٹرون کی انرجی اتنی ہی زیادہ ہوگی ہر ایک پدارت کا ایٹم ایسے ہی کام کرتا ہے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے برمانڈ کے چھوٹے کن ایٹم سے لے کر بڑے بڑے آکاش گنگاؤں تک سفر کرنے کے لیے